السلام علیکم ناظرین میرے چینل ہوم گارڈنگ ہیکس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا یہ میری سب سے پہلی ویڈیو ہے پہلی ویڈیو ہونے کا وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو گارڈن ہے وہ اچھا خاصا بڑا ہے اور میں نے اپنے گھر پہ بہت سارے پلانٹس بھی رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جو میں گملے میں تیار کرتا ہوں اور گملے میں تیار کرنے کے بعد پھر ان کو میں زمین میں اتار دیتا ہوں تو تقریباً 20-22 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ میں یہ والا کام کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں بہت ہی سمپل سی بہت ہی آسان سی ہوتی ہیں تو جو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں اور جن میں ہمیں بہت مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں یا ہمارے بہت ہی اچھے چھے پودے یا فروٹ فل پودے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے زائے ہو جاتے ہیں تو میں سب سے پہلے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں بناوں گا شورٹ شورٹ ویڈیوز تاکہ ایک جو چھوٹا سا ٹاپک ہو وہ ہمارا ایک ہی ساتھ پورا ہو جائے کرے ٹھیک ہے تو تاکہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ایک جو پرابلم آتا ہے وہ ڈیٹیل میں سارا کا سارا پورا ہو جائے کرے آج جو میں نے سوچا ہے آج میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو اپنا ہوم ٹور دیتا ہوں تو جو میرا ہوم ٹور ہے اس میں میں آپ کو سب سے پہلے یہاں گملوں سے لے کے سٹارٹ کروں گا کہ میں نے اپنے پاس کون کون سے گملوں میں کون کون سے پودے رکھی ہوں تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے گملوں کی طرف پورا سے اور میں آپ کو گملے دکھانا سٹارٹ کرتا ہوں کہ کون کون سے پلانٹ سکیں اچھا میرے پاس یہاں پہ وہ پلانٹس بھی ہیں جو یہ سرد ایریا ہے میں اپٹا بات سے ہوں ٹھیک ہے تھنڈا ایریا ہے لیکن میں نے یہاں پہ وہ والے پلانٹس بھی رکھی ہوئے ہیں جو گھر میری آس کے ہیں جو یہاں لگتے نہیں ہیں لیکن میں ان کو لگانے میں کامیاب ہو چکا ہوں تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے لیکن ابھی میں صرف آپ کو اپنے پودے دکھاتا ہوں پلانٹس دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کون کون سے پودے ہیں جو میں نے اپنے پاس اپنے گھر پہ رکھی ہوئے ہیں اور میں اپنے آپ کا گارڈن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا برامدہ ہے جس میں میں نے کالی مرچ کا پودا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً کوئی تین سے چاہتین انچ کا یا ڈھائی انچ کا گملا ہے جس میں میں نے یہ پودا رکھا ہوا ہے یہ کالی مرچ کا پودا ہے آج جو موسم ہے وہ بادل اوپر آئے ہیں تو بادلوں کی وجہ سے زیادہ وہ نہیں ہو پا رہا ہے روشنی نہیں لگ رہی لیکن پھر بھی جتنی روشنی ہے اس کے ساتھ اچھا ایک طرف میں نے یہاں پہ کالی مرچ کا پودا رکھا ہوا ہے لیکن یہ کالی مرچ ہے یہ اریجنل کالی مرچ نہیں ہے بس یہ ڈیکوریشن والی کالی مرچ ہے میں بس اس بات کے انتظار کر رہا ہوں کہ اس میں اگلے سال سے جو ہے کالی مرچ لگنا شروع ہو جائے اس پودے میں تو میں پھر دیکھ لوں کہ کون سی کالی مرچ جس پہ آتی ہے ویسے ہماری انیورسٹی گومسٹرچ انیورسٹی میں یہ لگا ہوا تھا دوسرا یہ ہے کہ یہ اچھا خاصا دیکھیں آپ یہ میں نے گملے میں ہی اس کو موٹا کیا ہے اس کے بھی میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کو موٹا کر سکتے ہیں کسی بھی فروٹ پلانٹ کو میں نے زیادہ تر فروٹ پلانٹ سکے اچھا ادھر چلتے ہیں یہ بھی دو ڈھائی انچ کا گملہ ہے ڈھائی انچ یا تین انچ کا زیادہ نہیں ہے یہ تین انچ سے تقریباً یہ ڈھائی انچ کا ہوگا یا دو انچ کا ہوگا یہ کیکر ہے میں نے جو رکھا ہوا ہے یہ کیکر ہے اور یہ میں نے کلم سے لگایا تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چل چکا ہے یہ سردیوں میں میں بچانے میں کامیاب ہو چکا تھا کیکر مجھے اچھا لگتا ہے کہ کیکر کی خوشبو بہت ہوتی ہے اور کیکر کے جو وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں لمبے لمبے سے بچھے وہ مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں بہت ہی اس جگہ کو یہ پیارہ بنا دیتا ہے جہاں پہ میں نے ایک دو جگہوں پہ دیکھے ہیں کیکر لگے ہوئے درخت تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے آگے چلتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ گملے دیکھ سکتے ہیں یہ جو تھا یہ موتیا کا پلانٹ تھا یہ زیادہ پانی تینے کی وجہ سے خراب ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا تو اس کے لیے میں نے اس کو گملے میں چھوڑا ہوا ہے یہ میں نے لگایا تھا خجور یہ میں نے بیج سے لگایا تھا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لگے میں یہ ہیں املی کے پودے یہ خالی پودہ ہے اس میں میں نے مرچوں کے بیج ڈالے تھے لیکن وہ ابھی تک پوگے نہیں ہیں یہ خوبانی ہے یہ تھوڑا سا سکتے ہیں زیادہ پانی کی وجہ سے لیکن اس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے کہ یہ ریوائیت کر جائے گا انشاءاللہ یہ جو درخت ہے یہ آپ پتلا سے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنایا تھا یہ علو بخارے کا پلانٹ ہے یہ علوچہ ہے چھوٹے والا جو چھوٹا والا علوچہ ہوتا ہے جسے علو بخارہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ علوچیاں کہتے ہیں اچھا یہ جو ہے یہ والا پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دو انچ کے گملے میں لگاوا ہے یہ ہے فالسہ اور یہ میں کامیابی سے لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا بیچ سے اور یہ آرام سے لگ جاتا ہے یہ بیریاں لگی ہوئی ہیں یہ والی یہ والا جو میں نے بیچ سے لگایا ہے یہ دھڑنا ہے جو کھٹا ہوتا ہے اناردانے والا پلانٹ ہے یہ والا جو پلانٹ ہے یہ چکوترا ہے یہ میں نے بیچ سے ہی لگایا تھا اور اس کو بعد میں کھٹی پہ مجھے کنورٹ کرنا پڑے گا یہ انار ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا انار ہے یہ میں نے گملے میں لگایا اور یہ ماشاءاللہ سے چل رہا ہے ابھی اس کے میں نے یہ پتوں کی صفائی کرنی ہے ساری کی ساری یہ جو سوکے سوکے پتے ہیں سوکی سوکی شاخیں ٹھیک ہے یہ انار ہے اور یہ کانٹے کے بغیر والا نارے دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں آرام سے اس کے اوپر ہاتھ مار رہا ہوں اس پر کانٹے نہیں ہوتے یہ جو پودا لگا ہے جس کے ساتھ میں نے ڈنڈا لگا ہے یہ پھر وہی کھلوچیوں کا ہے یہ جو ہے یہ لیمن ہے یہ چائنیز لیمن ٹھیک ہے یہ چائنیز لیمن اور دیسی لیمن کے درمیان کا ہے جب آپ چائنیز لیمن سے کوئی شاخ لے کے کٹ کے لگاتے ہو تو یہ درمیان کا بن جاتا ہے چائنیز ہوتا ہے لیکن لیمن رہتا ہے یہ اچھا یہ والا لو بخارہ ہے یہ میں نے پچھلے سال ہی لگایا تھا اور یہ سال تھوڑا سا اچھا خاصا بہتر ہو چکا ہے یہ اس کی جو شاخ ہے اچھی خاصی اوپر آ چکی ہے ٹھیک گئی نیچے میں نے الویرہ لگایا ہے سیل فورٹنگ پوٹ میں بوتل سے بنائی تھی میں نے الٹا کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیمبو ہے اور جو یہ ہے یہ والا دیسی لیمو ہے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ والا دیسی لیمو ہے یہ تقریباً تین اچ کے گملے میں لگا ہوئے یہ والا چائنیز لیمو ہے یہ والا چائنیز لیمو جو تھا یہ منرسل سے لے کے آیا تھا اور یہ والا چائنیز لیمو میں نے گھر پہ ہی لگایا تھا یہ پیچھے والا یہ چائنیز اور اس کے درمیان کا ہی ہو چکا ہے کیونکہ اس کی اصلی شاخیں ختم ہو گئی تھی چائنیز کی پھر یہ چھوٹا سا میں نے لگایا ہے یہاں پہ یہ اسے کہتے ہیں چمبیلی یہ میں نے دوبارہ شاخیں تیار کرنے کے لئے رکھی ہوئی ہیں یہ والی شاخ جو ہے یہ ہے یہ والی جو بڑی شاخیں ہیں یہ ہیں علو بخارے کی اور وہ جو نیچے چھوٹی والی شاخیں پانی میں میں نے رکھی ہوئی ہیں بوتلوں میں یہ ہے خوبانی کی سنیک پلانٹ یہ جو چھوٹا والا ہے اس میں میں نے اس کی شاخیں رکھی ہوئی ہیں زیتون کی یہ امرود کی شاخ ہے کلم ہے پھر الوویرہ اور کجور ہے یہ بہت زبردست قسم کی کجور ہے یہ تقریباً اتنی لمبی کجور ہوتی ہے جب اس کے پودے پہ درخت پہ لگتے ہیں کجور آگے چلتے ہیں میں یہ آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ میں نے ایک پودا رکھا ہوا ہے جو یہ ہے اناناس یہ آدھا ختم ہو چکا ہے آدھا چل رہا ہے لیکن اس کو میں نے چھوڑا ہوا ہے یہ میرے مالی نے کہا تھا کہ اس کو آپ چھوڑ دیں میں نے چھوڑا ہوا ہے میں نے کہا چلو چل جائے تو ٹھیک ہے جس میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی اس وجہ سے یہ چل نہیں پایا کہ میں نے اس کو ڈریکٹ پانی میں ڈال دیا تھا تو اس کو پانی میں ڈالنا نہیں تھا اس کو ڈریکٹ مٹی میں لگاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بہت آسان طریقہ ہے لگانے کا اگلی بار یہ اناناس لگانے کا لگانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور وہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا پھر یہ ایس فیرگس ہے یہ ایس فیرگس بھی میں نے خود ہی کہیں سے لائے تھا اور لا کے یہ میں نے لگایا تھا اور یہ پھیل گیا پھر اچھا حاصل ٹھیک ہے جی اب آگے ہستہ ہستہ نیچے چلتے ہیں یہ فالسہ ہے یہ بھی میں نے خود لگایا تھا اب اس کی شاخص لیے اس طرح ہے کہ یہ بیل کی طرح اوپر آتا ہے ہوتا ہی اس کا درخت ہی ہے فالسے کا لیکن اچھا اس کو پانی زیادہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سکا ہوا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ ایک شاخص کی نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ والی شاخص کی سامنے آئی ہوئی ہے تو یہ جو شاخص کی سامنے آئی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ گرین ہے اور یہ چل رہا ہے ابھی اچھا یہ پھر آلو بخارہ ہے اور یہ آلو بخارہ اس قسم کا ہے کہ یہ اس کے پہلے شاخیں تھیں چھوٹی والی وہ میں نے کاٹ تھی اس کی نئی شاخیں آ رہی ہیں یہ والی اس طرح اس والے پودے کی اور اس پہ تو ہزاروں کی تعداد میں لگتے ہیں بس وہ ایک پپی لایا تھا کتا اس نے کاٹ دیا تو پھر اس کو مجھے خراب ہوئی بھی شاخیں اتارنی پڑی یہ پھر یہ والا جو گملہ ہے یہ جو پودہ ہے یہ علوچیوں کا پودہ ہے ٹھیک ہے یہ جو علوچیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی والی یہ ان کا پودہ ہے تو یہ پودہ جو ہے یہ بھی بہت زبردست قسم کا پودہ ہے یہ علوچیوں کا یہ بیچ سے بھی لگ جاتا ہے اور یہ اس کو کوئی پیونکاری اشاعری کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پیونکہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور سانٹیفک کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس پہ ہزاروں علوچے اور علو بخارے لگ جاتے ہیں ایسے تو لوگ علوچیاں کہتے ہیں اس کو چھوٹی والی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ اس کو علو بخارے بھی کہتے ہیں چھوٹے والے علو بخارے یہ میں نے خود لگایا تھا یہ ہے چمبیلی کا پلانٹ ٹھیک ہے یہ میں نے شاخوں سے لگایا تھا میں نے ادھر لگا دی اس کی چار پانچ شاخیں نیچے میں نے ڈالی ہوئی ہیں چار پانچ پودے ہیں میں نے خوشبو کی خاطر لگایا تھا کہ یہاں پہ جو بندہ برامدے میں بیٹھے گا یا آئے گزرے گا تو وہ جو ہے اس کو خوشبو آئے سب سے پہلے میں اچھا اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کا view دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرا لوکاٹ کا درخت ہے اس کے ساتھ یہ والا جو درخت ہے یہ بادام ہے لیکن بادام اس والے سہرائی پودے کی وجہ سے خراب ہوا ہے اس پہ بہت کم بادام لگتے ہیں اور جو لگتے بھی ہیں تو وہ پرندے شرندے خراب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانی پی لیتا ہے بہت سارا اور یہ کچھ عرصے میں یہ والا جو سہرائی درخت ہے یہ سوک جائے گا یہ ویسے بھی سوک رہے تو یہ آخر کار اکھڑنا پڑے گا نکالنا پڑے گا لیکن میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا فیل حال تک اچھا یہ والا مالٹا ہے اس کے ساتھ میں نے گرافٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے میٹھے والا لگانا ہے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا مالٹا بن جائے گا یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے لوکاٹ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوں ہیں لیکن میں اب ان کو ختم کرنے والا ہوں یہاں سے ادھر ایک خاد بھی بہت ساری پڑی ہوئی ہے تو ادھر میں اس جگہ کو صرف ٹماتروں کے لیے یوز کروں گا آگے میں آپ کو دکھا دوں میں نے یہاں پہ اس جگہ پہ خاد دلوائی تھی یہ جگہ خاد جب ڈالی تھی تو اس وقت بہت بری لگ رہی تھی لیکن اب اگر آپ دیکھ لو دیکھ سکو تو یہ اس جگہ پر خاد میں نے دلوائی تھی الحمدللہ تو خاد دلوانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ جب میں بیچ ہی ڈالتا رہوں گا تو بیجوں کی وجہ سے یہ جو بھی چیز میں نے لگانی ہوگی وہ میں لگا لیا کروں گا یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جنگلی بوتے بھی بہت ہیں لیکن جنگلی ہم نکالتے رہتے ہیں لیکن جو اچھی بات ہے اس میں ٹماتر بہت سارے نکلے ہوئے تو ٹماتر لگانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ خاد دلوا دیں سردیوں میں کسی کونے میں اور پھر جب گرمیاں آئیں تو آپ اس پہ بیج پھینکتے رہیں بس ٹھیک ہے وہ خود بہ خود اس میں سے نکلتے رہیں گے آپ پہلی بار ایک دو دفعہ میں اگر پانی لگا دیں بس بہت ہے اس کے بعد خود بہ خود ٹماتر اور جس قسم کا آپ نے سبزی لگانی ہے اس کے آپ بیج پھینکتے رہیں یہ جی ہمارا لون ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا لون ہے یہ تقریباً ایک سوا ایک کنال پہ ہمارا لون ہے اب ہم اس طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں دکھاتا چاہوں یہ جو چھوٹا والا گملہ ہے یہ گملے میں میں نے اس گملے میں میں نے بیج ڈالے ہوئے خجور کے ٹھیک ہے یہ بیج والا میرا ناردانے کا پودا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بیجوں سے ٹماتر ہو گئے ہیں گملے میں ڈائریکٹ یہ آم ہے یہ زیادہ پانی دینے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا لیکن ابھی تھوڑے تھوڑے اس کے اندر سے نیچے سے شاخیں نکل کے آ رہی ہیں یہ والا جو ہے یہ چھوٹی والی نارنجی ہے یا چھوٹی مالٹی ہے کوئی نارنج کہتا ہے کوئی مالٹی کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے بہت کھٹی ہوتی ہے بہت انتہائی کھٹی ہوتی ہے کہ یہ اس کا ایک وہ توری نہیں کھائی جاتی ہے انسان سے بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہے اچھا یہ میں نے پچھلے سالوں میں زیتون لے کے لگایا تھا اور یہ اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ زیتون کا پودہ ہے اس کی ہائٹ میں نے اتنی رکھنی ہے اس سے اوپر میں اس کو کاٹ دوں گا اور اس کو میں نے ادھر ہی موٹا کرنا ہے یہ مٹھا ہے مٹھا مالٹا اچھا یہ جو ہے یہ انگور ہیں دو یہ والے ٹھیک ہے تو یہ جو انگور ہیں ان میں سے ایک سندرحانی ہے اور ایک نارمل والا ہے اب ان میں سے مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا سندرحانی ہے اور کون سا عام والا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ والا خوبانی لگاوا ہے یہ میں نے گملے میں ہی اگایا ہے درخت لا کے لگایا تھا پودہ اور وہ لگ چکا ہے اور یہ جو ہے اچھا جا رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے یہ پیچھے پھر میں نے علوچی لگائی ہوئی ہے میرے پاس یہ پائپ پڑاوا تھا ایکسٹرا جو گٹر کا پائپ ہوتا ہے اس کو ایک طرف سے میں نے بند کر کے تو اس میں یہ والا میں نے علوچی کا درخت لگا دیا گملے میں میں نے انجیر کی کٹنگ لگائی ہے اور یہ چل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر انجیریں بھی موجود ہیں ادھر نیچے یہ والا میں نے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو پودہ ہے یہ ہے چھوٹا والا ناشپاتی چھوٹا ناشپاتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناشپاتی تو بڑے ہوتے ہیں لیکن درخت اس کا چھوٹا ہی رہتا ہے اس کا زیادہ بڑا سائز نہیں ہوتا اور بڑا سائز ہو بھی جائے تو اس نے دوسرے درختوں کے مقابلے میں چھوٹا ہی رہنا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ آگے چلیں تو یہ پھر دوبارہ سے یہ کلوچیوں کا پودہ ہے یہ والا اور یہ والا جو ہے یہ ہے ناشپاتی یہ ہے علو بخارہ ریڈ والا علو بخارہ اور پھر دوبارہ سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شاخ خوبانی کی اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے آڑو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں میں آپ کو اس طرف سے لے کے چلتا ہوں یہ میں نے ایک درخت یہاں پہ بھی لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے علوچیوں کا اور یہ علوچی اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور یہ ہے بھی یہاں کا لوکل ہے تو اس لیے بھی آسانی سے لگ بھی جاتا ہے اچھا یہ میں نے یہ والا جو آپ کو درخت میں دکھا رہا ہوں یہ والا یہ اتنی موٹی شاخ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اتنی موٹی شاخ کاٹی تھی بادام کی اور یہ میں نے لگا دی ہے اور یہ کچھ خاص پروسیجر کے تحت میں نے دو کام کی ہیں اس کے تحت میں نے لگایا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے پتے اگر آپ دیکھیں تو یہ پتے خراب نہیں ہوئے ہوئے زیادہ ٹھیک ہے تو یہ بارش کی وجہ سے تھوڑے سے خراب ہو گئے تھے کیونکہ پانی پچھلے دن لگا دیا تھا تو پانی زیادہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ کامیاب ہے موٹی شاخ بھی کامیاب ہے تو میں آپ کو آگے یہ بھی طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی درخت کی موٹی شاخ سے کوئی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت آرام سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی یہ پودا میں نے کسی سے منگوا کے لگایا تھا یہ سپیشل میں نے چیری کا پودا منگوایا ہے یہ چیری ہے اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سال میں موٹا کر دے یہ اچھا خاصا موٹا ہو جائے اس کے بعد پھر بے شک یہ جو ہے اپنی شاخیں نکالے اوپر نکالے سیڈوں پر نکالے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ موٹا ہو جائے کیونکہ پتے شتے بھی اس کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیری چل گیا تو یہ اس پورے علاقے میں مانسیرہ اپٹاباد ہریپور اسلامباد کسی کے پاس چیری کا درخت نہیں ہے صرف میرے پاس یہاں پہ ہے ٹھیک ہے باقی گلگیت اور ہنزہ وغیرہ میں ہی چیری ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی مطلب اگر آپ کو درخت دیکھنا ہو کہیں پہ تو اچھا یہ مٹھا ہے جس کی شاخ دھلک رہی ہے یہ پیچھے ہے ادھر سے آ رہی ہے شاخ ٹھیک ہے باقی میں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں یہ جو درخت ہے یہ سیپ کا ہے اس کے ساتھ یہ جو درخت ہے یہ انار کا ہے اس پہ انار لگتے ہیں بہت سارے لیکن یہ اس کی شاخیں سکی ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ خراب ہو جاتے تھے تو اس کی میں نے شاخیں مارا کٹوائی ہیں اوپر سے ابھی بھی ایک دو شاخیں اس کی رہتی ہیں تو وہ میں اس کو کٹا دوں گا اس کی صرف ایک شاخ ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ نیچے بھی ایک چھوٹا نار لگا ہو گئے یہ کھٹا والا نار ہے یہ پیچھے کالی میرچ کا پودا لگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے برڈ فیڈر لگایا ہے ایک ڈیکوریشن پلانٹ کے ساتھ جس پہ چھوٹے چھوٹے پھول آتے ہیں یہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں پرندوں کے لئے پرندے آپ کے انتظار کرتے ہیں باہر اور یہ بیچارے بھوکے مر جاتے ہیں ورنہ بعض اوقات اور بعض اوقات اگر کچرے میں سے گن نکال کے کھاتے ہیں تو وہ بھی ایک ہمارے لئے ہی گناہ ہے کہ کچرے میں سے نکال کے کھاتے ہیں اور پھر یہ تڑپتے ہیں تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں تو ابھی یہاں سے ایک چڑیا ہے جو چین چین کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں ادھر سے چلا جاؤں تو میں جلدی جلدی اس کو یہاں سے ختم کرتا ہوں یہ پیچھے ایک امروت کا درخت لگایا ہویا میں نے اس کی میں نے شاہ کاٹ لی تھی کیونکہ وہ اوپر سے سوک گئی تھی تو یہ نئی شاہ آ رہی ہے اللہ کرے کہ یہ سردیوں تک لمبی بڑی ہو کے موٹی بھی ہو جائے آجھا آگے چلتے ہیں یہ انجیر کا درخت ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں پہ دو تین قسم کے پودے ہیں کہ یہ مٹھا ہے یہ والا بہت ہی مزے کا مالٹا ہے یہ مجھے کسی نے یہ درخت دیا تھا گفٹ دیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کا مالٹا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں اس کے بھی میں نے شاخیں گرافٹنگ کرنی ہے دوسرے پودوں کے ساتھ میں نے گھٹی کے ساتھ لگانی ہے تو انشاءاللہ یہ چل جائیں گے یہ خوبانی ہے یہ چھوٹی والی خوبانی ہے ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں اب اگر آگے چلیں تو میں آگے دکھاتا ہوں کہ یہ والا درخت جو ہے یہ بڑا میں یہاں پہ نہیں تھا تو کسی نے اس کا خیال نہیں کیا تو یہ والا درخت جو ہے یہ اخروٹ کا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ادھر ادھر شاخیں گئیں ہیں یہ ساری میں نے اب سردیوں میں کٹوا دینی ہے یہ جو ہے نیچے اس کے یہ لیمن ہے اور اسے کہتے ہیں سیڈلیس لیمن یہ بس دیکوریشن کے طور پر یہ والا پلانٹ یوز ہوتا ہے سیڈلیس لیمن یہ جس کے پھول آئے ہوئے ہیں یہ والے یہ سیڈلیس لیمن ٹھیک ہے یہ اوپر جو ہے یہ والے پتے جو ہیں یہ اخروٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ والا پودہ جو لگاوا ہے یہ والا درخت یہ جپانی پھل ہے ہم لوگ یہ والا جو ہے یہ ہے لیمن یا مالٹا ہے ٹھیک ہے اس پہ آج تک کبھی تک پھول نہیں لگے نہ ہی لیمن لگے یہ بھی جپانی پھل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ پیچھے علوچیاں لگی ہوئی ہیں یہ لیمن ہے یہ والا ٹھیک ہے اور اگر میں پیچھے ہوگے دکھاؤں تو یہ والا سیب ہے یہ سواد کا سیب ہے یہ پورے ہاتھ میں اس کا سیب پورا نہیں آتا میرے ہاتھ میں تو پورا نہیں آتا اتنا بڑا اس کا سیب ہوتا اور اتنا جوسی ہوتا ہے آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ایک خوبانی کا درخت تھا اس چگہ پر جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں جہاں وہ بیچ پڑے ہوئے وہ گر گیا تھا اس کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں نیچے سے کیا مسئلہ ہوا تھا اس کا وزن بہت زیادہ ایک ہی طرف پڑ گیا تھا اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا تھا وہ بہت ہی بڑا درخت تھا اور اس پہ لاکھوں کی تعداد میں خوبانیاں ہوتی تھی کیونکہ جب یہاں پہ ہم یہاں سے گزرتے تھے تو یہاں بہت خوبانیاں ہوتی تھی اچھا یہ والا جو درخت ہے پھر میں نے اس کی جگہ پہ لگایا خوبانی یہ والا چمبیلی ہے یہ والی وائٹ چمبیلی ہے یہ والی یلو چمبیلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلو بخارہ ہے ٹھیک ہے اور آلو بخارہ یہ میں کسی طرح بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کی میں نے یہاں سے یہ درخت کٹا ہے کیونکہ اس کا بھی وزن ایک طرف پڑ گیا تھا تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے یہ بند ہو جائے تو اس کو بھی جلدی جلدی میں جلدی جلدی اس کو کٹ دوں تو اس کی پھر یہ والی شاخیں نکلی ہوئی تھی تو میں نے اوپر سے کٹ دیا کیونکہ یہ سوک چکا تھا اوپر سے ٹھیک ہے یہ بھی علوچہ ہی ہے یہ علوچہ ہے علو بخارہ ہے یہ والا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ناشپاتی لگے ہیں ہمارے گھر کے پچھلی طرف اینڈ پہ بالکل اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور پودہ ہے ہمارا درخت ہے بڑا لوکاٹ کا درخت ہے یہ جگہ میں نے بنائی ہے سبزی کے لیے ٹھیک ہے اس جگہ سے میں یہ بار ہٹوا دوں گا ساری کی ساری اور اس کو میں اور بھی کھلا کر دوں گا ادھر میں ٹوٹلی میں نے اس کو کھلا کر کے ادھر میں نے سبزیاں کاشت کروا دینا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں پچھلی سائیڈ پہ میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی میں نے کچھ کام کیا ہوا ہے اور وہ کام ہمارا یہ ہے یہاں پہ میں ڈیفرنٹ قسم کی کلمیں بناتا ہوں اور لے کے یہاں رکھ دیتا ہوں باز پودوں کی ٹھیک ہے اور یہاں رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ سائے میں ہوتے ہیں اب اس کو مجھے یہاں سے ہٹانا ہوگا دوپ سے ٹھیک ہے اور یہ آپ مختلف قسم کی کلمیں میری دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کلمیں ہیں ان میں سے بہت ساری میں نے لگائی نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ تھا نہیں تو ان کو اب لگا دینا تھا اور ان کا خیال نہیں رکھا گیا تو ان میں سے بہت ساری ختم بھی ہو چکی ہیں اور بہت ساری چل بھی رہی ہیں ٹھیک ہے یہ علو بخارہ ہے علوچے ٹھیک ہے یہ بھی علوچے ہیں یہ بھی علو بخارہ علوچے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں تو یہ میرا درخت ہے یہ جو درخت ہے میرا یہ میں نے بہت بڑی شاخ کٹی تھی سیپ کی اور یہ میں درخت بنا رہا ہوں اور یہ درخت بنانے میں کامیاب ہو چکا ہوں ٹھیک ہے اس کو صرف مجھے گملے میں شفٹ کرنا رہتا ہے مٹی سمیت اس کو صرف میں نے گملے میں شفٹ کرنا ہے یہ اچھا خاصا اونچا اور لمبا درخت ہے اور یہ گملے کے لیے بہت فٹ رہے گا بہت زبردست رہے گا یہ بہت موٹا بھی نہیں ہے اور بہت پتلا بھی نہیں ہے اور گملے میں بھی چل جاتے ہوتے ہیں پودے یہ ایسی بات نہیں ہے میں نے لوگوں کے گھروں پر دیکھے ہیں بہت موٹے موٹے پودے ہوتے ہیں بہت موٹے موٹے جو گملوں میں لگے ہوتے ہیں یہ والے جو درخت ہیں یہ کسی نے ان کا بھی خیال نہیں رکھا تھا انہوں نے لاگ یہیں پہ رکھتی ہے اور یہیں پہ لگ گئی ہے اور میں اس ٹائم پہ یہاں پہ نہیں تھا یہ انار کا درخت ہے اور یہ سیپ کا درخت ہے یہ جو درخت ہے جس کی آپ کو شاخن نظر آ رہی ہیں یہ کھٹی بن چکا ہے اس کو میں نے کٹوا کر اس کے اوپر لیمون اور مالٹے شلٹے لگوا دینے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے کوا میرے اوپر کائیں کائیں کر رہا ہے یہ شاید سوچ رہا ہے کہ باہر کا کوئی بندہ آ گیا ہے اچھا میں نے ایک انجیر کی کلم لگائی تھی اور اس کو میں لگانے میں کامیاب ہو چکا ہوں ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دودھ بھی چھوڑ رہی ہے یہ دیکھیں دودھ ہے تھوڑا تھوڑا دودھ اوپر آیا ہو ہے اس کے دودھ کے بھی بے حد فوائد ہوتے ہیں جو میں آپ کو آگے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجیر کے اس نے نہ اپنے صرف شاخ نکال لی ہے بلکہ پتے بھی نکال لی ہیں میں اس کو ہلکا ہلکا پانی لگاتا ہوں بہت زیادہ پانی نہیں دیتا اور روز بھی نہیں دیتا روز دینے سے بھی پودہ نقصان میں جاتا ہے یہ ہے یہ والا جو پودہ ہے یہ ہے لیچی اس کے پتے سوک گئے تھے میں نے اتار دیئے اور وارٹرنگ کی وجہ سے زیادہ پانی دینے کی وجہ سے پتے سوک گئے تھے میں نے اتار دیئے تھے ابھی اس میں سے کچھ نئے پتے آ رہی ہیں یہ آم لگانے کی کوشش ہے میری کہ یہ آم ہمارے پاس یہاں پر لگ جائے اس کی سائز ابھی تک بڑا نہیں ہوا یہ کھجور ہے یہ میں نے لگایا تھا اور یہ ماشاءاللہ لگ چکا ہے اس کے بعد میں نے کچھ ایک پودہ ادھر گملے میں بھی لگایا تھا ٹماتر کا جو کہ چل رہا ہے یہ لوکارٹ ہے چھوٹی والی ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے آگے کی طرف تو یہ میں نے آپ کو اپنا گارڈن بتا دیا سارا کا سارا سارا میں نے آپ کو گارڈن شو کر دیا دکھا دیا اور آج کی ویڈیو میری میرے حال سے بس اتنی ہی ہونی چاہیے یہ سامنے ڈیکوریشن کے پلانٹ ہے درمیان میں ایک کینو کا پلانٹ ہے جو لگا ہوا ہے باقی سارے کے سارے ڈیکوریشن ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو آج کی اپنی ویڈیو دکھا دی ہے میرا آج کا ہوم ٹور ختم ہوا اس کے بعد سے اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں اب ہماری ملاقات ہوگی ناظرین اب ہماری جو ملاقات ہوگی وہ اگلی ویڈیو میں ہوگی نئی ٹرکس کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ نئے آپ کو سجیشنز کے ساتھ میں ملوں گا آپ کو میں غلطیاں بتاؤں گا کہ ہماری غلطیاں کیا ہوتی ہیں اور کیا چیز ہمارے اس میں مسائل بنتے ہیں ٹھیک ہے کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے تو میرا آج کا ہوم ٹور ختم ہو چکا ہے اور مجھے آپ لوگ اجازت دیجئے اللہ حافظ